اور ہنمان جی کا عارت ہے ہوا آپ بھوجن کے بینا کچھ دن رہ لیں گے آپ جل کے بینا بھی رہ لیں گے کچھ دن لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بس سانس نے کام کرنا بند کر دیا ہے ہوا نہیں آ رہی ہے تب کیا ہوا کتنی دیر رہ لیں گے ہوا کے بینا تو جس بھی ویکتی کے اندر ہوا جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی ہوا نکل گئی ہوا نہیں نکل گئی ہنمان جی نکل گئے جس بھی ویکتی کے بھی چاہی بلی ہو چاہی کتہ ہو چاہی کوئی بھی جو بھی شوانس لے رہا ہے پیڑ بھی ہو جہاں بھی شوانس ہے وہ شریہ ہنمان جی ہی ہے وات جاتم نمامی پون تنے بل پون سمانہ پون تنے سنکٹ حرن پون کے پتر پاوا کا بیٹا حون ڈاکٹر ایک بار کہتے ہیں بس کچھ نہیں رہا سانس نہیں آ رہی جل نہیں جا رہا کوئی بات نہیں آئی سیو میں پڑے ہیں بھوجن بند کر دیا دو چار دن چلو کوئی بات نہیں ہے ہوا نہیں جاری ہے پمپنگ کرو تیج کرو اور دباؤ وینٹی لیٹر پہ ڈال دو کیوں ڈال دے ہوا نہیں جاری ہے ہوا نہیں جاری ہے ہنمان جی نہیں جاری ہے وہ نکل گئے ہیں کیا آپ کے سپنوں میں کبھی پرکٹ ہوئے ہیں ہنمان جی کیونکہ آپ دن بھر ان کی شردہ میں رہت ہو مان لو ایک دن اگر آپ نے بہت زیادہ ہی بھکتی کے ساتھ سندر گان بول دیا تو رات کو کیا ہوتا ہے میں ان کی کرپا کو لے کر گھوم رہا ہوں اور ان کی کرپا کا احساس مجھ سے سب کچھ کروارا ہے کبھی کبھی ایدھا ہے جو مجھا پیار میں ہے انتجار میں ہے وہ ملنے میں نہیں ہوتا اور سگن اپاسک موکشنا لے ہی تینکہ رام بھگتے نجدے ہی میں کبھی نہیں چاہتا نہ میں آر نمبر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ چمتکار کر دوں گا یہ کر دوں گا ابھی میں آپ سامنے بات آئیے جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی میں نے ہنمان باہک گایا یوٹیوب پر میرا اپنا بھی چینل ہے رسراج جیماراج کے نام سے چھوٹا موٹا چینل ہے ہم سب جانتے ہیں سب ہنمان باہک گیا تو میں ابھی دوارکہ دلی میں سندرکانٹ کر رہا تھا تو بعد میں وہ بندہ بہت رونے لگا اور اس کے بعد بولا میں کچھ مائک پر بولنا چاہتا ہوں ان کے بیٹے کے لیے میں نے سندرکانٹ کیا تھا ان کی بیٹے کی ویواپ تو اب جو سندرکانٹ کو انہوں نے بولا مہارجی مجھے گلے میں کینسر ہویا تھا اور میں نے سنا تھا کہ آپ نے بولا تھا کہ انمان باہک روگوں سے نبرتی کیونکہ تلسیداز جی کو جب بہنکر روگ ہوئے تب انہوں نے انمان باہک لکھا تو کہتا ہے میں روج سنتا تھا اس کو بس اپنے بستر پر لیٹے لیٹے اور آج وہ دن ہے کہ میرا بلڈ وہ دلے کا کینسر کا تب ہو گیا یہ اس کا ماننا ہے اور میں یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کسی کو ایک اور بلڈ کینسر تھا اس کو میں نے ایسے ہی جا کر یہ کورونا ٹائم میں میں نے کہا وہ میرے بہت خاص ہے نام لینا ٹھیک نہیں ہے بہت بڑے تو میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر سندرکان ان کے ویلا گیا میں سندرکان میں نے کرنے سے پہلے جو میں یگ گھر میں کرتا ہوں وہ ان کے یہاں کیا اس میں میں نے اس کا سمپوڑ رکھے ہنمان چالیسہ سے یقی کیا رامرک شاہ ستوطر سے یقی کیا جس سے میں روج کرتا ہوں اس کے بعد پھر میں نے سندرکان کیا میں نے شبد بولنے پڑھتا میں یعنی کہ ہنمان جی کرپا سے ہم نے سندرکان پرانم کیا تو جل رکھا جل رکھا اس کے بعد ان کو جلواز میں پلایا اور ایسے ہی میں نے کہا ہنمان جی کرپا کریں گے پندرہ دن بات وہ نیگیٹیو ہو گیا بلکہ بلڈ کینسر گتم ہو گیا اب میں کہوں میں نے کر دیا کس نے کر دیا میں سوچتا ہوں کہ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے تم تو بس کرتے چلو بس جبتے چلو جندگی جائے جاری یہ روج ہر پل برام بھجلو کرنے کرانے والا تو وہ ہے مادیم وہ ہے آپ نے کہا ہنمان جی کبھی پرگڑ میں جھوٹ بولنے کا کیا اور کہاں ہنمان جی پرگڑ نہیں ہے بتائیے میں ابھی ائرپورٹ سے چلا تو ہنمان روڈ آئی بیچ میں ہنمان روڈ آیا کیا یہاں آیا تو آپ کے گلے میں ہنمان جی یہاں بیٹھا تو ہنمان جی میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں دو ہنمان چالیسہ کرتا ہوں یہ سب میرے پاس رام نام کا رہتا ہے یہ میرے پاس مالہ اس کے اندر رہتی ہے اس پر جبتا ہوں یہ میرے پاس ہمیشہ بیر کھا رہتا ہے اس پر جب سب ملتا ہے رام رام جو میرا گھرو منتر ہے تو جبتا رہتا ہوں اور کیا کرنا ہے ہنمان جی ساتھ میں ہنمان جی سوامی رام کرشن پرہ ہنستو ماں کیوں پاس نہ کرتے تھے ماں ماں آمی دورگا 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 کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے اور رگٹ ہو جاتی تھی ماں کبھی بھوجن لے کے تو کہتے ان کی ستنوں کا اُبھار آ گیا تھا چھاتی پر ستنوں کا اُبھار آ گیا ماں کیوں پاس نہ کرتے کرتے اسٹھ اُتر نہیں لگتا ہے یہ نہیں پھیلا رہے اور وہ کر رہے وہ سب ایسے نہیں اُترتا اسٹھ اسٹھ تو چہرے پر آ جاتا ہے ہنمان جی کی بھکتی کرنے والے کا چہرہ بولے لگتا ہے طاقت اور شانتی اور ونمرتہ ونمرتہ ان کے جیسے ونمرتہ اور ہر سمیں پرسندہ کسی نے کچھ کہا اچھا ٹھیک گیا ہر سمیں پرسندہ اور پھر ڈاؤن ٹو ارث ہنمان جی کا سب سے بڑی کوالٹی ہے سندر کانڈ میں پانچ بار بڑے بنے لیکن یہ نہیں بڑے ہی بنے ہیں ماں کے سامنے جب میں نے آپ کو کنک بھو در آکار شریرہ بھینکر روپ در آ اور سیتا جی نے پونی لہ گھروپ پونی لہ گھروپ پونس اللہیو ہنمان جی اس کا ملکہ کوالٹی یہ ہے کام کرتے بڑے بن کے رہتے چھوٹے اور ہم لوگ کام کرتے بڑے چھوٹے اب بنتے ہیں ہم 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 ایٹم بم سمجھتے اپنا آپ کو یہی ہے ہنمان جی کی بھکتی کرنے پر اگر اونچائی جیون میں پرابط کرنے کے بعد آپ کے اندر ڈاؤن ٹو ارث نہیں آیا آپ کو جھکاو نہیں آیا ونمبرتہ نہیں آئی تو آپ نے کچھ نہیں پایا دو کوڑی کا ہے آپ کا سممان دنیا یہ کہے ملتے ہی آپ سے یار بندہ ہے جتنی اچھائی ہے اتنا سرل ہے گاڑی میں جاتے کبھی کسی گریب آدمی دیکھ کے شیشہ کھل جائے نہ ادھر آ بیٹا کوئی ہمارے پاس ہمارے ورکاس کام کرتے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کبھی ان کے لئے کچھ کر رہے ہیں کسی کی دکھ دیکھ کر کے ہم درویت ہو جائے تب ہنمان جی کے بھاکت ہے